اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلم انہو لا الہ الا اللہ و استغفر لذنبکا و للمؤمنین والمؤمنان سورہ محمد آیت نمبر انیس اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور تم اپنے گناہوں کے لیے مومنوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرو استغفار کرو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پہلے توحید کی معرفت کا حکم دیا پھر مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ توحید کی معرفت یہ اصل ہے اور استغفار یہ فرعہ ہے تو اصل کو فرعہ پر ترجیح دینا چاہیے اصل کو مقدم کرنا چاہیے فرعہ پر